پہلا باب خداون کا کلام جو یویل بن فتویل پر نازل ہوا لوگ فصلوں کی بربادی پر ماتم کرتے ہیں آئے بڑھو سنو آئے زمین کے سب باشندو کان لگاؤ کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا تم اپنی اولاد سے اس کا تذکر کرو اور تمہاری اولاد اپنی اولاد سے اور ان کی اولاد اپنی نسل سے بیان کرے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک غول سے بچا اسے دوسرا غول نگل گیا اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا غول چٹ کر گیا اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا غول کھا گیا آئے متوالو جاگو اور ماتم کرو آئے میں نوشی کرنے والو نئی میں کے لیے چلاؤ کیونکہ وہ تمہارے موں سے چھن گئی ہے کیونکہ میرے ملک پر ایک قوم چڑھائی ہے جس کے لوگ زوراور اور بے شمار ہیں ان کے دانت شیر ببر کے سے ہیں اور ان کی دھاڑیں شیرنی کیسی ہیں انہوں نے میرے تاکستان کو اجار ڈالا اور میرے انجیر کے درختوں کو دور ڈالا ہے انہوں نے ان کو بلکل چھیل چھال کر پھینک دیا ان کی ڈالیاں سفید نکل آئی تم ماتم کرو جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شہر کے لیے تاٹ اوڑ کر ماتم کرتی ہے نظر کی قربانی اور تپاون خداون کے گھر سے موقوف ہو گئے خداون کے خدمت گزار کاہن ماتم کرتے ہیں کھیت اجڑ گئے زمین ماتم کرتی ہے کیونکہ غلہ خراب ہو گیا نئی میں ختم ہو گئی اور روغن زائع ہو گیا اے کسانوں خجالت اٹھاؤ اے تاکستان کے باغبانوں نوہ کرو کیونکہ گہوں اور جو اور میدان کے تیار کھیت برباد ہو گئے تاک خوشک ہو گئی انجیر کا درخت مرجھا گیا انار اور خجور اور سیب کے درخت ہاں میدان کے تمام درخت مرجھا گئے اور بنی آدم سے خوشی جاتی رہی آئے کہنوں کمریں کس کر ماتم کرو آئے مذہبہ پر خدمت کرنے والو واویلا کرو آئے میرے خدا کے خادموں آو رات بھر ٹاٹ اڑو کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو مقدس محفل فرہم کرو بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداون اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو اس روز پر افسوس کیونکہ خداون کا روز نزدیک ہے وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا کیا ہماری آنکھوں کے سامنے روزی موقوف نہیں ہوئی اور ہمارے خدا کے گھر سے خوشی اور شادمانی جاتی نہیں رہی بیج دھیلوں کے نیچے سڑ گیا غلہ خانے خالی پڑے ہیں کھتے توڑ ڈالے گئے کیونکہ کھیتی سوک گئی جانور کیسے کراہتے ہیں گائے بیل کے گلے پریشان ہیں کیونکہ ان کے لیے چراغا نہیں ہے ہاں بھیڑوں کے گلے بھی نیست ہو گئے ہیں اے خداوند میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں کیونکہ آگ نے بیابان کی چراغاہوں کو جلا دیا اور شولے نے میدان کے سب درختوں کو بھسم کر دیا ہے جنگلی جانور بھی تیری طرف تکتے ہیں کیونکہ پانی کی ندیاں سوک گئی اور آگ بیابان کی چراغاہوں کو کھا گئی دوسرا باب ٹڈیوں کا حملہ خداوند کے دن کی پیش آگاہی سیون میں نرسنگا پھونکو میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے بلکہ آ پہنچا ہے اندھیرے اور تاریکی کا روز عبرے سیاہ اور ظلمات کا روز ہے ایک بڑی اور سبردست امت جس کی مانند نہ کبھی ہوئی اور نہ سالہائے دراز تک اس کے بعد ہوگی پہاڑوں پر صبح سادق کی طرح پھیل جائے گی وہ یا ان کے آگے 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 آگ بھسم کرتی جاتی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے شولہ جلاتا جاتا ہے ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے اور ان کے پیچھے ویران بیابان ہے ہاں ان سے کچھ نہیں بچتا ان کی نمود گھوڑوں کیسی ہے اور سواروں کی مانند دوڑتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر رتوں کے کھڑ کھڑانے اور بھوسے کو بھسم کرنے والی شولہ آتش کے شور کی مانند بلند ہوتے ہیں وہ جنگ کے لیے صف بستہ زبردست قوم کی مانند ہیں ان کے روبرو لوگ تھر تھر آتے ہیں سب چہروں کا رنگ پک ہو جاتا ہے وہ پہلوانوں کی طرح دوڑتے اور جنگی مردوں کی طرح دیواروں پر چڑ جاتے ہیں سب اپنی اپنی راہ پر چلتے ہیں اور صف نہیں دوڑتے وہ ایک دوسرے کو نہیں دھکیلتے ہر ایک اپنی راہ پر چلا جاتا ہے وہ جنگی ہتھیاروں سے گزر جاتے ہیں اور بے ترطیب نہیں ہوتے وہ شہر میں کود بڑھتے اور دیواروں اور گھروں پر چڑ کر چوروں کی طرح کھڑکیوں سے گھس جاتے ہیں ان کے سامنے زمین و آزمان کامتے اور تھر تھر آتے ہیں سورج اور چاند تاریخ اور ستارے بے نور ہو جاتے ہیں اور خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہائیت خوفناک ہے کون اس کی پرداشت کر سکتا ہے توبہ کے لیے بلاہٹ لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ اور زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوچے ہو کیونکہ وہ رحیم و مہربان کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں گنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاوند ہو سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو مقدس محفل فراہم کرو تم لوگوں کو جمع کرو جماعت کو مقدس کرو بزرگوں کو اکٹھا کرو بچوں اور شیر خاروں کو بھی فراہم کرو دلہا اپنے کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے نکل آئے کاہن یعنی خداوند کے خادم دیوڑی اور قربانگاہ کے درمیان گریہ اور زاری کریں اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رہن کر اور اپنی میراز کی توہین نہ ہونے دے ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے خدا زمین کی ذرخیزی کو بحال کرتا ہے تب خداوند کو اپنے ملک کے لئے خیرت آئی اور اس نے اپنی لوگوں پر رحم کیا پھر خداوند نے اپنی لوگوں سے فرمایا میں تم کو اناج اور نئی میں اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر ہوگی اور میں پھر تم کو پوموں میں رسوہ نہ کروں گا اور شمالی لشکر کو تم سے دور کروں گا اور اسے خوشک بیابان میں ہانک دوں گا اس کے اگلے مشرقی سمندر میں اور پچھلے مغربی سمندر میں ہوں گے اس سے بدبو اٹھے گی اور افونت پھیلے گی کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کی ہے اے دشتی جانورو حراسہ نہ ہو کیونکہ بیابان کی چرہ کا سبز ہوتی ہے اور درخت اپنا پھل لاتے ہیں انجیر اور تاک اپنی پوری پیداوار دیتے ہیں پس اے بنی سیون خوش ہو اور خداون اپنے خدا میں شاد مانی کرو کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے یہاں تک کہ کھلیان گہو سے بھر جائیں گی اور خوص نئی میں اور تیل سے لبریز ہوں گی اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہاری خراف بھیجی ہوئی فوج ملک نکل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی تم کو واپس دوں گا اور تم خوب کھاؤگے اور سیر ہوگی اور خداون اپنی خدا کے نام کی جس نے تم سے عجیب صلوق کیا ستائش کروگی اور میری لوگ ہرگز شرمندان نہ ہوں گی تب تم جانوگے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں اور میں خداون تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں اور میری لوگ کبھی شرمندان نہ ہوں گی خداون کا دن اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے بڑے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا اور میں زمین و آسمان میں اجائب ظاہر کروں گا یعنی خون اور آگ اور دھوئے کے ستون اس سے پیش تر کہ خداون کا خوف ناک روز عظیم آئے آفتاب تاریخ اور مہتاب خون ہو جائے گا اور جو کوئی خداون کا نام لے گا نجات پائے گا کیونکہ کوہ سییون اور یروشلیم میں جیسا خداون نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداون بلاتا ہے تیسرا باب خدا قوموں کی عدالت کرے گا ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودہ اور یروشلیم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یہ صفت کی وادی میں اتار لاؤں گا اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراس اسرائیل کے لیے جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پر آگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا حجت ثابت کروں گا ہاں انہوں نے میرے لوگوں پر قرہ ڈالا اور ایک قسمی کے بدلے ایک لڑکی بیچی تاکہ میں خوری کرے پس اے سور و سیدہ اور فلسطین کے تمام علاقوں میرے لیے تمہاری کیا حقیقت ہے کیا تم مجھ کو بدلہ دوگے اور اگر دوگے تو میں وہی فوراں تمہارا بدلہ تمہارے سر پر پھینک دوں گا چونکہ تم نے میرا سونا چاندی لے لیا ہے اور میری لطیف و نفیس چیزیں اپنے مندروں میں لے گئے ہو اور تم نے یہودہ اور یرشلیم کی اولاد کو یونانیوں کے ہاتھ بیچا ہے تاکہ ان کو ان کی حدود سے دور کرو اس لیے میں ان کو اس جگہ سے جہاں تم نے بیچا ہے پرنگیخت کروں اور تمہارا بدلہ تمہارے سر پر لاؤں اور تمہارے بیٹے بیٹیوں کو بنی یہودہ کے ہاتھ بیچوں گا اور وہ ان کو اہل سبا کے ہاتھ جو دور کے ملک میں رہتے ہیں بیچیں گے کیونکہ یہ قدامند کا فرمان ہے قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو لڑائی کی تیاری کرو بہادروں کو برنگیختہ کرو جنگی جوان حاضر ہوں وہ چڑھائی کریں اپنے حل کی بھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناو اور ہنسوں کو پیٹ کر بھالیں کمزور کہے میں زور آور ہوں اے اردگیرد کی سب قوموں جلد آ کر جمع ہو جاؤ اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے قومیں برنگیختہ ہوں اور یہو سفد کی وادی میں آئیں کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر اردگیرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے آؤ روندو کیونکہ ہوس لبالب اور کوہلو لبریز ہیں کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے کیونکہ خدا وند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا سورج اور چاند تاریخ ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا خدا اپنی امت کو برکت بخشے گا کیونکہ خدا وند سیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلیم سے آواز بلند کرے گا اور آسمان و زمین کانپیں گے لیکن خدا وند اپنے لوگوں کی پناہ کا اور بنی اسرائیل کا قلا ہے پس تم جانو گے کہ میں خدا وند تمہارا خدا ہوں جو سیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں تب یروشلیم بھی مقدس ہوگا اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی میں ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ پہے گا اور یہودہ کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا اور خدا وند کے گھر سے ایک چشمہ بھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان کیونکہ انہوں نے بنی یہودہ پر ظلم کیا اور ان کے ملک میں بے گناہوں کا خون بہایا لیکن یہودہ ہمیشہ آباد اور یروشلیم پشت در پشت قائم رہے گا کیونکہ میں ان کا خون پاک قرار نہ دیا تھا کیونکہ خدا من سیون میں سکونت پذیر ہے